اور یہ تھی فائنل پلیٹنگ اس کی پلیٹنگ اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی تھی اور اچار اور آئیتے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بڑھ گیا تھا فروٹس لینے تھے مجھے کچھ تو میں نے فروٹس لیے واتر میلن لیا یہ اخنی پلاؤ بنانے کے لیے اخنی میری تیار ہو چکی تھی بس اس میں پانی ڈالوں گے اور گوکر کی سیٹی لگاؤں گی اور یہ جو دہی پکوڑے میں نے بنایا تھے اس کی گارنشنگ کی ہلو فرنس ویلکم ٹو می می این ماما بلوگ تو آج ہے فرائیڈے اور فرائیڈے کا یہ بلوگ ہے اور تھوڑا سا سپیشل بلوگ بھی ہے کیونکہ آج نا میری سسٹر ان لاؤ جو ہے وہ بینگلور سے واپس آئی تھی اور آج اس کے لیے میں بنانے والی ایک سپیشل لنچ ٹھیک ہے اور یہ ماننگ میں میں می می کو ووک کر آ رہی تھی اور یہاں پہ نا بنانا نکلے ہوئے تھے بنانا کا پورا گچھا لگا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو نیچے دیکھ رہا ہے یہ ایسے فلار جیسے یہ بنانا کے جو گچھا ہوتا ہے اس کا جو بنچ ہوتا ہے اس کا ایک پارٹ اور یہ بھی بہت یوسفل ہوتا ہے اور اس کی کیڑلا میں سبزی بھی بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے می می اس کے ساتھ کھیل رہی تھی نیچے لٹکا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ماننگ میں نیچر دیکھنا نا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اب میں نکل گئی تھی امریلا لے کے کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہوئی بھی ہے اور آج جاوید کو فیور بھی تھا تو آج میں نے جانا تھا می می کا دودھ لینے اور پلس تھوڑی سی ویجیٹیبل شاپنگ کرنے کیونکہ آج لنچ میں میں بنانے والی سپیشل بریانی اپنی نن کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت بہت ٹائم کے بعد آئی ہے جانوری میں آئی تھی جب می 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 کا بودھ دے تھا تب آئی تھی اور اس کے بعد وہ پھر آ جائی ہے تو اس کا ویکیشن ہو گیا تھا ایکزام ختم ہو گیا ویکیشن میں گھر آئی ہے تو اس کے لیے میں چاہ رہی تھی تھوڑا سپیشل لنچ بنانا تو یہ میں پہنچ گئی تھی جی ویجیٹیبل شاپ اور یہاں سے مجھے تھوڑی سبزیاں کھریدنی تھی اور آج فرائیڈے بھی تھا تو زیادہ شاپس کھلی ہوئی نہیں تھی یہاں پہ تو میں یہ سبزی کی شاپ پہ گئی اور یہاں سے تھوڑی مینے ویجیٹیبلز وغیرہ لینی تھی نیبو پیاز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی وہ لینی تھی وہ لی اور پھر میں فروٹس لینے لگ گئی میں نے یہ وارٹر میلن لیا کیونکہ گرمیوں میں وارٹر میلن کھاؤ تھنڈا 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 تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور اتنی زیادہ گرمی ہے نا کرلہ میں بہت زیادہ گرمی ہے یہ سارا سامان لے کے نکل گئی تھی اکیلے ہوں اور اتنا ہیوی ہو گیا تھا یہ اور اس کے بعد وہی سے ڈائریک میں پہنچی تھی اپنا میمی کا دودھ لینے کے لیے اور یہ دودھ والی آنٹی کا گھر آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا اور یہ ڈاگی بھی آپ لوگوں نے میرے پہلے ولوگز میں دیکھا ہوگا اور یہ آج بڑا شانت بیٹھا تھا پتہ نہیں کیوں آج مجھے دیکھ کے بھوگنی رہا تھا ورنہ ہی مجھے دیکھ کے ہمیشہ بولنا شروع کر دیتا زور زور سے تو آج تو پتہ نہیں کیا ہی اس کا موٹ تھا تو ہی شانت بیٹھا رہا تو یہ میں نے دے دیا تھا پرتن اندر اور دودھ والی آنٹی بس آئی رہی تھی اندر سے لے کے دودھ تو بس آکے ہم تھوڑا گپ شپ کرنے لگے آنٹی کچھ کچھ باتیں کرتی ہے آنٹی کو بات کرنے کا بہت شوق ہے آدھی چیزم جو سمجھ آتی آدھی سمجھ نہیں آتی اور یہ سارا سامان لے کے میں گھر پہنچ گئی تھی اور اب میں پریپیر کروں گی بریانی ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں ہے وہ ڈیٹیلڈ سپیشل ایک الگ سے کروں گی یخنی پلاو والے جو بریانی ہوتی وہ بنا رہی تھی میں پڑے کے گوشت کی اور یہ میں یخنی کا سامان سب تیار کر دیا تھا اور اس کے نئے ڈیٹیل ویڈیو کبھی اور بناؤں گی کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں کیا کیا نہیں ڈلتی ہیں وہ کبھی اور بناؤں گی اور یہ تھی میری نند اور اس کو بھی میں نے تھوڑا سا کام پہ لگا دیا تھا میں نے کہا لے تمہاری لیے دعوت ہے تم بھی تھوڑا کام کرنا پڑے گا اور یہ میں نے باسمتی رائز لیے تھے اور ان کو ایک گھنٹے پہلے بھکو کر دیا تھا اچھی طرح سے واش کرتے ہیں اس کو واش کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھکو کر رکھ دیا تھا کیونکہ باسمتی رائز کو نا ٹائم لگتا ہے یہ ہونے میں اگر آپ نارمل چاول کی بنا رہے تو اس کو بھگو کرنے میں ٹائم نہیں لگتا لیکن باسمتی رائز کو ٹائم لگتا ہے جتنا ولوک کر پائی اتنا کیا جتنا نہیں شوٹ کر پائی نہیں کیا یہ پیاز اچھا کٹ ہو گئی تھی میں نے کس چیز کے لیے فرائی کرنے کے لیے اوپر گارنشنگ کے لیے جو پیاز لگتی ہے تو اس کے لیے میں نے باری باری کٹ کر لی اچھا میں جو یہ بریانی بنا دی بہت انسٹینٹ بناتی ہوں بہت زیادہ اس میں نا تگڑم بازی نہیں ہوتی ہے اور یہ پیاز کو نا میں نے فرائی کرنے ڈال دیا تھا اچھا ساتھ ساتھ میں بنا رہی تھی یہ نا میں آج بناو گی بیسن کی جو پکوڑی ہوتی ہے نا چھاچپل کی جسے کہتے ہیں وہ بنانے لگ رہی تھی اور یہ میرے سٹرال میں کوئی اور نہیں کھاتا تو اسے فیک کٹوری میں میں نے اپنے لیے بنایا تھا میرا بڑا دل چارا تھا یہ کھانے کا تو پیریانی کے ساتھ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو بس میں نے اور کوئی نہیں کھاتا یہاں پہ لیکن میں کھاتی ہوں تو یہ بیسن کے اندر میں نے سارے برسالے ڈال کے اور یہ پکوڑی ہے جو وہ فرائی کرنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ڈالتا ہے بیسن ہے نمک مرچ ٹلے گی اور ہری مرچ ہری پیاز یہ ڈال کے آپ پیز بنا لیجے اور ان کو تل لیجے اور ایسے کر کے ایک باول میں جو یہ ہوتی ہے آپ کے دہی دہی میں تھوڑا سا پانی نمک مرچ ملا کے ڈال لیجے اور دھنیے سے میں نے اس کو گارنش کر لیا تھا اور یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا اور یہ بیریانی میری آلماس پک گئی تھی تو یہ زردے کا رنگ میں نہیں گھول لیا تھا فوڈ کلر جو ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی آپشنل ہوتا ہے اگر آپ کو چاہیے تو ڈالیے نہیں چاہیے تو نہیں ڈالنا ہوتا تو میری سسترال میں زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے لیکن آج میں بس ڈال رہی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا نہ دیکھنے میں وہ اچھا لگتا ہے اسی لیے تو یہ بیریانی میری دم پر پہنچ چکی ہے بلکل اور اس کے اندر میں اسی مومنٹ پہ زردے کا رنگ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ میں زردے کا رنگ بہت ہی کم ڈالوں گی بہت ہی کم بہت ہی کم کھایا جاتا ہے میری سسترال میں کسی کو نہیں پسند ہوتا ہے تو یہ میری فائنل پلیٹنگ ہو چکی تھی مطلب ٹیبل پہ سارا کھانا میں نے لگا دیا تھا فرائیڈے تھا اب نماز پڑھنے کے بعد نماز عطا کرنے کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے یہ پاپڑ تھے اچار تھا یہ رائتہ میں نے بنایا تھا اور یہ بریانی ہے اور سب لوگ نماز پڑھیں گے فرائیڈے کی اور اس کے بعد بنائیں گے یہ رائتہ میں بھی میں نے ویجیٹیبل رائتہ ہی بنایا تھا کھیرہ اور گاجر اور حریمش کھاٹ کے اور دھنیا ڈال کے اور یہ تھیچی میری بریانی دیکھ رہا ہے اور اتنی پیار مطلب اتنی ٹیسٹی بنی تھی اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی تو بس ہم میں جا کے نہا ہوں گی نہا تو میں نے لیا تھا لیکن اب میں نماز پڑھوں گے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ سب بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ساتھ میں ٹھیک ہے وہ میرا رائتہ رکھا ہے دوسرا والا پکوڑی والا تو وہ صرف میں ہی کھاتی ہوں اور کوئی کھانا پسند نہیں کرتا کہ اس اسٹرال میں کسی کو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا تو ان لوگوں کے لیے میں نے یہ والا رائتہ بنایا تھا ٹھیک ہے تو اب مطلب باربر میں کھول کے دیکھ رہی تھی اس کو ایک بار میں نے چیک کیا تھا کہ چاول تھوڑے کچھے تو نہیں ہیں تو وہ کچھے تو نہیں تھے اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس کی پلیٹنگ کی تھی اور پلیٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا فوٹو شوٹ بغیرہ کے لیے تو اس طرح سے یہ لگ رہی تھی میری بریانی اور دیکھیں پاپڑ کے ساتھ رائتے کے ساتھ تچار کے ساتھ اس کو جب میں نے سرف کیا تو مطلب اس میں چٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی میں بہت زیادہ ہری مرچے اور جنجر گارلک جو پیسٹ ہوتا اس میں چٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو بینہ چٹنی کے بہت آرام سے کھایا جا سکتا ہے بلکل آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ پھیکی بھی کی بریانی کھا رہے اتنی زیادہ سپائسی میں اس کو بناتی ہوں ٹھیک ہے میں کبھی شیئر کروں گی اس کی پروپر ریسیپی بہت آسان ہے بہت آسان ہے اور کیرلائٹس کو بہت ہی آسان لگے گی کیونکہ کیرلہ میں جو بریانی بنتی ہے اس میں تو بہت زیادہ مہنت لگتی ہے کیرلہ بریانی میں لیکن میری جو بریانی بہت انسٹینٹ ہے بہت جلدی بن جاتی ہے بہت زیادہ ایفرٹس نہیں کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے بریانی کہہ لیجے آپ اس کو یا دلی میں اولڈ ڈالی کی سائٹ پہ اس کو دمیخنی پلاؤ بھی کہتے ہیں تو وہ کہہ لیجے کچھ بھی کہہ لیجے مطلب بریانی کے پلاؤ کے تو اتنی ورییشنز ہیں نا آل آور انڈیا تو آپ کچھ بھی کہہ لیجے بہت جو بھی تھا تھی بہت ہی امی بہت ہی زیادہ دیسٹی بنی تھی میں نے بنائی یہ اس لیے نہیں بول رہی ہوں لیکن واقعی میں سب لوگ تعریف کرتے ہیں میری بریانی کی اس لیے میں بول رہی ہوں اچھا تو آج فرائیڈے بھی تھا اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں اپنے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی اور یہ میمی میرے ساتھی کھڑی ہو جاتی نماز کے لیے اس طرح سے کھلنا شروع کر دیتی اور اس کے بعد میں نے کھایا تھا کھانا مطلب ہم سب نے کھایا تھا تو میں نے اپنا شوٹ کر لیا تھا سب کیمرا فرنڈلی نہیں ہے ولوگ میں نہیں آنا چاہتے کھانے کے ڈائم پہ تو میں نے ان کو نہیں لیا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو لے لیا تھا ٹھیک ہے لگ رہے ہیں تو پلیس ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی چینل می می این ماما ولوگز اور آپ لوگوں کا اتنا پیار اتنا پیار شوٹ ویڈیوز میں مل رہا ہے مجھے تو اس کے لیے تو تہہ دل سے شکریہ اور دیکھتے رہیے آگے میرے سارے ولوگز کو ویڈیوز کو بائی بائی